السلام علیکم دوستو بعد نماز زہر پانچ مارچ پروز جمعیراب دو ہزار بیس میں خانہ کعبہ میں مطاف میں موجود ہوں اور جیسا کہ دنیا بھر سے لوگوں نے مجھ سے معلوم کیا ہے کہ آپ مکہ میں موجود ہو تو مکہ کی کیا پوزیشن ہے کہ آپ عمرہ روپیا گیا ہے جی دوستو جو لوگ جدہ سے مکہ آ رہے ہیں چاہے وہ مقامی لوگ ہوں انہیں مکہ نہیں آنے دیا جا رہا اور جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو واپسی پہ ان سے کنفرمیشن لی جاتی ہے کہ آپ کی ہوتل کی بکنگ ہے یا نہیں ہے اگر ان لوگ کی ہوتل کی بکنگ ہوتی ہے تو انہیں عمرے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے میں کچھ سا کئی سالوں سے آ رہا ہوں یہاں پہ مکہ میں میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ چاریس پہنس پرسنٹ لوگ جینا وہ احرام کی حالت میں ہمیشہ ہوتے تھے اور تواف کر رہے ہوتے تھے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تقریباً دو سے چار پرسنٹ لوگ جینا وہ احرام کی حالت میں ہیں اور تواف کر رہے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ جو پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ڈس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی تواف رکھ دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم دے دنیا کے مخصری ممالک سے آئے ہوئے اور مقامی لوگ تواف کر رہے ہیں اور اللہ کی حمدوس پہ سنا بیان کر رہے ہیں اور اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں صرف یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ جلے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ آج بھی وہی رش ہے وہی لوگ ہیں وہی معاملات ہیں صرف یہ ہے کہ حفظ ماں تقدم کے طور پر تاکہ یہاں کرونا وائرس مقامی لوگوں کو نہ لگ جائے احتیاطی تابیر کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ عمرہ رکا ہے باقی تواف کے لئے کسی کو کوئی بنا نہیں ہے اور جو لوگ پاکستان سے یا دوسر مالک سے آئے ہیں وہ اگر چاہیں تو مزید سے آئیشہ سے بھی احرام بن کے عمرہ کر سکتے ہیں وہاں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف ممالی سے لوگ آئے ہیں اور یہ تواف کر رہے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ حرم فل براہ ہے اور اللہ کے جھر کا تواف جاری ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی مکہ مکہ